تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے اسلام علیکم میورز آج ہم بنائیں گے بہت زبردست قسم کا دیگی پلاو بلکل دیگی سٹیل پلاو ہم گھر پر ہی بنائیں گے خوشبو بھی ویسی ہی ٹیسٹ بھی ویسا ہی اور ویسا ہی مزہ ہوگا بلکل سمپل سے مسالے ایڈ کریں گے لیکن ان مسالوں سے ٹیسٹ اور خوشبو نکالنا یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے دیگی چنن پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پین لے کر اس میں ون کپ آئل ایٹ کریں گے آئل گرم ہونے کے بعد اس میں سلائس میں کٹ کیا ہوا پیاز ڈالیں گے یہ بڑی سائز کا ایک پیاز ہیں آپ چاہیں تو دو میڈیم سائز کے پیاز بھی لے سکتے ہیں اور اس پیاز کو فرائی کریں گے یہاں تک کہ پیاز کا کلر ڈارک ہو جائے پیاز فرائی ہو چکا ہے اب اس پیاز کو آئل میں سے نکالیں گے ایک پلیٹ لے کر اس میں ٹیشو پیپر بچھا کر فرائی آنین نکالیں گے اور یہ فرائی آنین بعد میں کام آئے گا فرائی آنین ہم نے نکال دیا ہے اب فلائی آنین آف کر کے اسی آئل میں دو بڑے سائز کے ٹوماٹر جسے گول شیپ میں کٹ کیا ہے یہ ڈالیں گے پانچ سچیں سبز میرچیں جسے فائن چوب کیا ہے یہ ایڈ کریں گے اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو اپنے ہی ساپ سے زیادہ ایڈ کر لیں ون این ہاف ٹیبل سپون کھٹا ہوا دنیا ایڈ کریں گے ون این ہاف ٹیبل سپون کھٹا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لیسن ادرک پیسٹ ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ثابت مسالے بھی ایڈ کریں گے تو آلو بخارہ سات سے آٹھ ادد تیس بات چار ادد بڑی کالی الائچی چار سے پانچ ادد لونگ سات سے آٹ ادد دارچینی سٹکس چار ادد ثابت کالی مرچ بارہ سے پندر ادد اور ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے اب فلین اون کر کے ان کو بھوننا ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہے تاکہ ٹیماتر گھل جائیں اور مسالے بھی اپنی خوشبو ریلیس کریں اب تقریباً تری ٹیبل سپون دہی ایڈ کریں گے اور مزید اس کی بنائی کریں گے یہاں تک کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائیں اور اوئی نظر آنے لگیں مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو کپ وائل کیے ہوئے چنہ ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی اور بنائی کریں گے اس کے بعد اب پانی ڈالیں گے میں نے اسی باؤل سے چاول ناپے تھے تقریباً ہاف کیجی چاول تھے تو اسی باؤل سے میں پانی بھی ناپوں گی تو ایک باؤل کے لیے دو باؤل پانی یوز کروں گی آپ جس چیسے چاول ناپے تو اسی کے حساب سے اس کے ڈبل پانی ایڈ کر لیں پانی ڈالنے کے بعد ڈکن رکھ کر اوبال آنے تک پکائیں گے ڈکن رٹائیں گے بابلز بننے شروع ہو گئے ہیں اب اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کریں گے دو کنور کیوبز کے ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس کو سکپ ہی کر سکتے ہیں لیکن یقین مانیں کہ اس کے ایڈ کرنے سے بہت ہی اچھا فلایور آئے گا اب پانچ چین ہری مرچے ایڈ کریں گے دو لیمون جسے سلائسز میں کٹ کیا ہیں یہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہر دنیا اور پودینہ یہ ڈال دیں گے اور مزید اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد اب چاول ایڈ کریں گے یہ میں نے تقریباً ہاف کیجی سلائر رائس لیے تھے اور اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھا ہوا تھا اچھے سے واش کر کے اور اس کا پانی نکال کر یہ چاول ایڈ کریں گے اب ون ٹیبل سپون پاودر کالی مرچ یہ ڈال دیں گے اور کیوڑا واتر کے دو تین ڈروپس یہ ایڈ کریں گے اور چاولوں کو ڈکن لگا دیں گے اور اس کو کک کریں گے یہاں تک کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائیں اب جتنی بھی فرائے پیاس تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور دم پر رکھ دیں گے تقریباً پندر سے بیس منٹ سک دم دیں گے تو پندر سے بیس منٹس گھتر گئے ہیں ڈکن ہٹائیں گے چاول بلکل ریڈی ہے تو دیکھیں کتنا پیارا نکھرا نکھرا دیگی چنہ پلاو بن کر تیار ہیں بہت ہی لا جواب ہیں اور خوشبو بھی بہت ہی پیاری بلکل دیگو والی آ رہی ہیں ضرور چنہ پلاو کی اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے تو اگر آپ کو دیگی چنہ پلاو کی میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ